لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ معزز سامین کرام آج آپ احباب کے سامنے چند معروضات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے عرض کروں گا معزز سامین کرام جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت بے مثال ہے اسی طرح آپ کی صیرت بھی بے مثال ہے میکل ایچ ہات نے سو عظیم المرتبت شخصیات کا ذکر کیا ہے اور اس میں سب سے اول نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے حضور کا نام عقیدت کی بنیاد پر پہلے نمبر پر نہیں رکھا اس لیے کہ اگر یہ دائیہ اس کے ذہن میں ہوتا تو مذہباً عیسائی ہے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر کرتا وہ کہتا ہے کہ میں نے میرٹ کی بنیاد پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر ذکر کیا ہے سچی بات یہ ہے کہ قینات میں محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے اور نہ صیرت کسی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ حسن و جمال عطا کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت متحرہ کو اسوہ حسنہ کرا دیا گیا آپ کی صیرت چالیس سال کے اعلان نبوت کے بعد ہی نہیں بلکہ جب آپ اس دنیا پر تشریف لے کر آئے تو اپنے رب کی بڑائی بیان کی حضرت حلیمت سادیہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو آمنہ کے درے یتیم کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو دودھ پیش کیا تو آپ نے دائیں چھاتی سے دودھ پیا جب میں نے آپ کے سامنے بائیں چھاتی پیش کی تو اپنا مو مول لیا اور یہ درس دیا کہ میں اس دنیا پر عدل و انصاف قیم کرنے آیا ہوں میں اپنے بھائی کا حق کبھی نہیں پی سکتا بلکہ آپ نے اپنا مو مول لیا پھر آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اسلام اپنے تمام تر قوانین کے ساتھ ظاہر ہوا قبیلہ بن مخزوم کی ایک عورت چوری کرتی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں اس عورت کو پیش کیا جاتا ہے حضرت عسامہ بن زید کے توسط سے یہ سفارش کی جاتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے پیارے حبیب یہ ایک عظیم المرتبت قبیلے کی عورت ہے اگر اسے معاف کر دیا جائے تو یہ مفید ہوگا جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ کے چہرے پر سرخیاں دوڑنے لگیں آپ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے اسی وجہ سے قومیں تباہ ہوئیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی گناہ کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا اور اگر کوئی کم تر اور چھوٹا آدمی گناہ کرتا تو اسے سزا دی جاتی آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کارتا ام الممینین حضر خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب آپ کے ساتھ پندرہ سال زنگی کے گزارے اور وہ وقت آیا کہ جب آپ پر وی کا نزول ہوا آپ گھر تشریف رہ کر آئے آپ نے سردی محسوس فرمائی اور فرمایا زمی لونی زمی لونی آپ نے خدشات کا اظہار کیا اور آپ نے فرمایا چادر اڑیے تو آپ ام الممینین حضر خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو الفاظ فرمائے وہ سننے کے قابل ہیں آپ نے فرمایا آپ فرمانے لگی اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا اس لیے کہ آپ سلح رحمی فرمانے والے ہیں آپ کمزور لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں آپ مہوان نوازی فرمانے والے ہیں بات میں صداقت آپ کا ترہ امتیاز ہے اس لیے آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا ام الممینین حضر ایشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا عرض کیا گیا جی ہاں ام الممینین ہم نے قرآن پڑھا ہے تو آپ نے فرمایا قرآن آپ کی سیرت ہی تو ہے جس کام سے قرآن نے منع کیا ہے آپ اس سے رک گئے ہیں اور جس کام کا قرآن نے حکم دیا ہے آپ نے وہ کیا ہے آپ نے فرمایا قانا خلقہ القرآن آپ کی سیرت اور آپ کا اخلاق قرآن ہی تو ہے سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی فلاحے قینات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی موسیقی موسیقی موسیقی